ہیلو فینز ورکم بیک تو دیس چینل کی بات کریں تو پریویس ٹریڈنگ سیشن میں پانچ دنوں کی اگر ہم بات کریں تو پانچ دنوں میں پہلے تو کچھ دن گراؤٹ رہی لیکن پھر اچھی تیجی بھی دکھائی دی لیکن پھر سے تیجی اس کی سلو ہو گئی ہے اور 5.00 کے آس پاس یہ اردگی دوسری کے گھوم رہا ہے اگر ہم پریویس ٹریڈنگ سیشن میں دیکھیں تو 4.90 کا لو بنایا 5.15 کے اوپن پرائز کے بعد اور 5.20 کا ہائے 5.15 کے اوپر بند ہوا اس سے پہلے والے دن 5.05 کے اوپر بند ہوا فرائیڈے کو اگر ہم نائی وولم کی بات کریں تو 9,79,751 ٹوٹال جنرلیٹ ہوا جہاں مارکٹ کپ اس کمپنی کے نسی پہ 254 کرو روپے ہے اس کا 52 ویک لوہ ہے 3.70 کا اور ہائی ہے 18.35 کا کمبائنڈ بیسیز پہ 3rd دسمبر کی ڈلیوری کی بات کریں دوستوں تو اب دیکھ سکتے ہیں 1.1 ملین ٹوٹال وولم جنرلیٹ ہوا جہاں پہ ڈلیوری پوری کی پوری کونٹیٹی ہنڈر پرسنٹ کری گئی دوستوں ایس آر ی آئی انفراک لے کر کے میں اپنے طریقے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دوستوں میرا ماننا ہے کہ کسی سے اگر آپ کو پیسے نکلوانے ہیں تو آپ کو گرمہ گرمی کر کے پیسے نہیں نکلوائے جاتے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ بھی اگر کہیں پہ کسی یا کسی آپ کو بھی پتا ہوگا دوستوں کہ اگر آپ کی آپ اپنے ڈیلی لائف میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کوئی آہ کسی سے اگر پیسے نکلوانا ہوتا ہے اس کا اگر ادھار ہے اس کا ایکسپوزر ہے اس کے پاس تو پیسے نکلوانے کے لیے تھوڑا جھکنا پڑتا ہے پیسے نکلوانے کے لیے تھوڑا سا آہ کیا بولتے ہیں اسے تھوڑا سا ایک طریقے سے انہوں تھوڑا سا آہ بہلا فصلا کر کے نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے جرور نہیں ہے کہ آپ ایک دم اسٹرکٹ ایکشن لے کر کے ہی کسی سے آپ پیسے کی وصولی کریں آپ کو ملنے والا کچھ نہیں ہے اگر آپ گسے سے کسی سے اگر پیسے وصولی کرنے کے لیے یا ریکاوری کرنے کے لیے پیش آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے پیر میں نقصان کر کے ہی آپ وصولی کر پائیں گے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریکاوری تو نہیں ہوگی یہ بات تو لکھت ہے بہلا فصلا کے کرو گے اس سے کئی فائدے ہیں پہلا فائدہ تو اس کمپنی کا ہی ہے جس سے آپ وصولی کرنا چاہتے ہیں جس سے ریکاوری کرنا چاہتے ہیں اٹلیسٹ وہ کمپنی ڈسٹروائی نہیں ہوگی اور آپ کی بھی کلتی ہے کہ آپ نے اپنا سپرویجن پہلے کیوں نہیں رکھا میرا اشارہ آر بی آئی کی طرف ہے آر بی آئی لاسٹ مومنٹ کے جب جگتا ہے تو ایسے جگتا ہے کہ پتا جاتا لوگوں کی کم کرن کی طرف پہلے سو رہا تھا پہلے سے ان کی نیدی نہیں جگ رہی تھی پہلے ان کی آنکھیں نہیں کھولی تھی پہلے سے سو کیوں رہا تھا اس کو پہلے سے چینجوں کو خیال لکھنا چاہیے جب لاسٹ میں ڈیٹ ماؤنٹ ہو جاتا ہے بڑھ کر کے پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے اور پھر لاسٹ میں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو اتنا ڈیٹ ہے پھر کمپنی کو انزولونسی پروسس میں لے کے جاتے ہیں نقصان کس کا ہو رہا بھی ہے نقصان تو اپنے دیش کا ہی کر رہے ہو نا بتائیے نا ایک کمپنی کو کھڑا ہونے میں بہت سمیہ لگتا ہے اور برباد کرنے میں ایک جھٹکے میں ہو جاتا ہے بہت بڑی بلڈنگ کو گرانا کچھ ہی سمیہ کا کام ہے بنانے میں بہت محنت اور پیسہ لگتا ہے اور پیشنس لگتا ہے ہمت لگتی ہے وہی چیز کمپنی کے بنانے کے ساتھ ہے دوستو ایساری ہے انفرا اور اس کی ایک دوسری سبسٹری دونوں کو انسولونسی پروسس میں لے کے جانے سے مجھے لگتا ہے کہ کمپنی کا تو نقصان ہے یہ پلس بینکوں کا بھی ایکسپوزر ہے ان کو ہنڈر پرسن دیگوری نہیں ہونی ہے اس کی بجائے اگر ان کمپنیز کے پرموٹر سے بات کرتے بہلا فصلہ کے بات کرتے کیونکہ کوئی پرموٹر کیوں چاہے گا کہ اس کی کمپنی جو ہے ڈوبے اس کے ہاتھ سے نکلے کیونکہ اس نے اس کو بڑی مینہ سے کھڑا کیا ہوتا ہے بنایا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جرور چاہے گا کیونکہ اس کمپنی کے پرموٹرز جو تھے وہ چاہ رہے تھے اس کمپنی کے ڈیٹ کو پورا دینے کے لیے لیکن وہی ہے کہ تھوڑا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ڈسرپشن ہوا اس میں ان بیچاروں کی کیا گلتی ہے یار ان کی کیا گلتی ہے انہوں نے جانبوچ کوویڈ انہوں نے کوویڈ تو لے کے آئے نہیں تھے چائنہ کو جا کے مارو چائنہ نے گلتی کری ہے چائنہ کو مارو چائنہ کی گلتی کے وجہ سے نقصان ہوا ان کا وہ کیوں چاہیں گی کہ ان کی کمپنی برباد ہو یہ باتیں آر بی آئی کو سمجھنی چاہیے تھوڑی میچورٹی کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ بہلا فصلہ کے آرام سے اچھے سے بات کر کے نرمہ نرمی سے بات کر کے کام نکلتا ہے گرمہ گرمی سے کام نہیں نکلتا یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسے اگر ہوتا تو شاید یہ کمپنی کو انسولینسی پروسس میں لے کے جانے کی جرورت نہیں پڑتی رائٹ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو میں مجھے بتائیے دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میرے اس پرسنل ویو سے آپ میچ کرتے ہیں یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے پاسیبل ہے آپ کو جو لگتا ہے کومنٹ باکس میں جرور آپ بتائیے گا ٹیک کیا فینڈ آگے ہم اس سے جڑی ہوئی اور انفرمیشنز ڈسکس کریں گے جلد ہی ملیں گے ٹیک کیا